کلک کیجئے سبسکرائب بٹن پہ اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور میسیج بھی آتے ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس میں مکمل تفصیل سے ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ سب کو پرچانی نہ ہو پہلی بات تو میں آپ سے یہ کلیر کر دوں آپ لوگ یہ نہیں بولیں کہ بتایا نہیں انسی بی الہلی کا ریٹ جو ہوتا ہے انٹرنیشنل وہ تقریباً جتنے بھی بینکس ہوتے ہیں ان سب سے یہ کم ہوتا ہے تو بیشتر لوگ اس میں سے ٹرانسیکشن اس لیے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اکونٹ بلاک ہو جاتا ہے اگر انٹرنیشنل ٹرانسیکشن نہیں کریں تو دوستہ جن کا کوک پے کا اکونٹ ہے بلکل ان کا اکونٹ بلاک ہو جاتا ہے اگر وہ انٹرنیشنل ٹرانسیکشن نہیں کریں کیونکہ اس کا بیسک مقصد ہی انٹرنیشنل ٹرانسیکشن کرنا ہے لیکن جن لوگوں نے آن لین اکونٹ اوپن کیا ہے جن کا کرنٹ اکونٹ ہے جن کو ماسٹر کارڈ ملا ہوا ہے وہ انٹرنیشنل Transaction چاہے دو سال میں ایک بار بھی نہیں کریں ان کا اکونٹ کبھی بھی بند نہیں ہوگا کیونکہ وہ Current Account ہوتا ہے وہ Quick Pay Account نہیں ہوتا تو اس لیے جن کا Current Account ہے اگر وہ اس وجہ سے انٹرنیشنل Transaction کرتے ہیں کہ ان کا اکونٹ بلاک ہو جائے گا تو وہ بے شک نہیں کریں ان کا اکونٹ بلاک نہیں ہوگا تو چلیں دوستو پرسیزر کو سٹارٹ کرتے ہیں پرسیزر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ نئی انفرمیٹیو ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک بس آنے پہنچ سکے تو چلیں دوستے اس پرسیزر کو سٹارٹ کرتے ہیں اب موبائل فون سے اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہیں یا بروزر سے جو بھی موبائل ہے طریقہ بلکل سیم ہوگا آپ لاغن لکھ لیں گے ال اہلی لاغن لکھ لیں گے بروزر میں یہاں پہ اپلیکیشن کو اپن کر لیں گے اس کو اپن کر کے ال اہلی آن لائن یہ فرسٹ والا لنک ہے تو اس پہ کلک کرتا ہوں اس پہ کلک کروں گا یہ ال اہلی کا جو مین پیج ہے یہ اپن ہو جائے گا تو یہاں پہ اب یوزر نیم اور پاسورٹ جو بنایا ہویا ہے وہ ڈال کے تو لاغن کر لینا ہے اس میں اس کی ریجسٹریشن کس طریقے سے کرتے ہیں موبائل بینکنگ کی اس کی ویڈیو بھی چینل میں آویلیبل ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے ابھی تک موبائل بینکنگ کی ریجسٹریشن نہیں کی تو اس میں پاسورٹ وغیرہ لگانے کے بعد یہ اس میں ہم لاغن ہو چکے ہیں یہ اس کا مین پیج آ چکا ہے تو اس میں آپ کو ملے گا کوئی پی آپ نے انٹرنیشنل ٹرانسفر پر کلک نہیں کرنی آپ نے کوئی پی میں جانا ہے کوئی پی میں جا کے ٹرانسفر کرنی ہے کیوک پے کے اندر آپ کو ملے گا بنفشری、 ٹرانسفر اور ٹرانسفر ہسٹری تینوں چیزیں اس میں ملیں گی تو پہلے ہم بنفشری جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے بنفشری پہ کلک کرنی ہے بنفشری پہ کلک کریں گے جو آپ کا آرر ایڈی بینفشری ایڈ ہوگا وہ یہاں پہ شو ہو جائے گا اس لسٹ میں تو آپ نے نیا بنفشری ایڈ کرنا ہے تو آپ ایڈ بنفشری پہ کلک کریں گے آپ نے اگر اس میں سے کسی کو سلیکٹ نہیں کرنا پیسے سینڈ کرنے کے لیے آپ نیا نام یا پھر نیا آکونٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈ بینیفیشری پہ کلک کریں گے ایڈ بینیفیشری پہ کلک کریں گے یہ پی جائے گا سب سے پہلے لکھتے ہیں انگلیش فرسٹ نیم تو یہاں پہ فرسٹ نیم لکھ لیتے ہیں اس کے بعد انگلیش سیکنڈ نیم اس کے بعد سیکنڈ تھائیڈ نیم پہلے لکھنے کے بعد دوستو آپ لکھیں گے پوسٹل کوڈ پوسٹل کوڈ میں آپ گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ کیا پوسٹل کوڈ ہے وہ پوسٹل کوڈ آپ لکھ لیجئے گا اس کے بعد آئے گا پوسٹل کوڈ لکھنے کے بعد آئے گا فون نمبر تو آپ یہاں پہ موبائل نمبر یہاں پہ ساری ڈیٹیل اس کی دینی ہے جس کو آپ نے پیسے سینڈ کرنے یہ چیز یاد رکھئے گا یہاں پہ کچھ بھی اپنا نہیں لکھنا اس کے بعد آئے گا پلیسہ برت کہاں پہ پیدا ہوئے وہ لکھ لیا سیٹی کا نیم لکھ لیجئے گا مین سیٹی کا لکھ لیجئے گا نو ایشو اس کے بعد ڈیٹا برت آ جائے گا کوشش کیجئے گا وہی ڈیٹا برت لکھئے گا جو ان کے شناحتی کارڈ پہ لکھی ہوئی ہے سی این ای سی پہ لکھی ہوئی ہے جو کوئی بھی گورنمنٹ کا پیپر ہے اس کے بعد آئے گا کہ وہ کام کیا کرتے ہیں اگر اس لسٹ میں نہیں آ رہا تو اس کے ریلیٹڈ جو ملتا جلتا کام ہے وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس میں نو ایشو کیونکہ بینک نے کون سا چیز کو ویریفائی کرنا ہے کہ واقعی وہ وہی کام کرتے ہیں یا نہیں اس کے بعد دوستو آئے گا نیشنالٹی تو آپ نے نیشنالٹی ہاں سے لکھ لینی ہے پاکستان ہے انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے نیپال ہے جو بھی ایمیل ایڈریس لکھنا چاہتے ہیں لکھ لی جائے گا نہیں لکھنا چاہتے جھوڑ دیجئے گا اس کے بعد آئے گا بینیفیشری ایڈریس تو ان کا ایڈریس مین سیٹی بے شک لکھ دیجئے گا ایڈریس لائن ٹو اس میں بھی سیم لکھ لی جائے گا یہاں پہ بھی تھوڑا سا ایڈریس کے بارے میں اس کے بارے ریلیشنشپ آپ کیا کیا رشتہ ہے جس کو پیسے بیج رہے ہیں اس کے ساتھ تو یہاں پہ وہ لکھئے گا وہ لکھنے کے بعد دوستو اب ہم آتے ہیں کنٹری کی طرف سب سے پہلا جو آپشن ہے کنٹری انڈیا میں بیجنا چاہتے ہیں بنگلہ دیش میں بیجنا چاہتے ہیں نیپال میں بیجنا چاہتے ہیں جس کنٹری میں بھی بیجنا چاہتے ہیں طریقہ بلکل سیم ہوگا تو یہاں سے آپ نے کنٹری سیلیکٹ کر لینا ہے میں پاکستان سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آپ آپشن آ جائے گا کہ آپ ڈلیوری ٹائپ آپ پیسے اکونڈ میں بیجنا چاہتے ہیں یہاں پھر کیش پیک اپ تو میں کیش پیک اپ سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد آئے گا ایجنٹ یعنی کہ کون سے بینک سے وہ پیسے ریسیو کریں تو ایجنٹ میں آپ کے تمام بینک جس جس بینک کا اس الہلی بینک کے ساتھ لنک ہوگا وہی بینک لسٹ یہاں پہ شو ہوگی تو ان میں سے ہی کوئی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ پاکستان کے لیے چار پانچ بینک ہیں میں ان سے ایچ پی آل یعنی کہ حبیب بینک لیمیٹیڈ سلیکٹ کر لیتا ہوں آپ اپنی مرضی کے مطابق سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آئے گا کرنسی تو کرنسی میں وہی کنٹری جس کنٹری میں آپ پیسے بیج رہے ہیں وہ اسی کی کرنسی آئی گی وہی سلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد آئے گا سیٹی تو آپ جی سیٹی میں پیسے بیجنا چاہتے ہیں اس سیٹی کا نیم اور اس کے بعد سیٹی کا نیم لکھنے کے بعد سٹیٹ سٹیٹ میں آپ آل سٹیٹ لکھ لیجئے گا یا پھر اینی سٹیٹ لکھ لیجئے گا یعنی کسی بھی سٹیٹ سے رسیب کر سکتے ہیں ساری انفرمیشن دینے کے بعد آپ نے پروسیڈ پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ پروسیڈ پہ کلک کریں گے ایک بات پھر سے وہ آپ کو کنفرم کرنے کے لیے بولے گا تو آپ نے کنفرم پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی دوستو آپ اس کو کنفرم پہ کلک کرتے ہیں ساری انفرمیشن کو ایک بار ویریفی کر لیجئے گا ویریفی کرنے کے بعد آپ کنفرم پہ کلک کریں گے تو اس کے ساتھ ہی آپ کے موبائل فون پہ کال آئے گی کال آنے کے بعد وہ آپ کو بولے گا بینیفیشری کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ون پریس کریں جب آپ ون پریس کریں گے اس کے بعد وہ آپ کو بولے گا کہ اپنا ایکٹیویشن کوڈ انٹر کریں فور ڈیجٹ سیکریٹ کوڈ تو موبائل بینکنگ کی ریجسٹریشن کرنے کے ٹائم جو آپ نے بنایا ہوگا کوڈ وہ ہی کوڈ آپ نے انٹر کرنا ہے وہ کوڈ کیسے بناتے ہیں اس کا اگر آپ کو نہیں پتا تو اس ویڈیو کے فرسٹ کمیٹ میں ویڈیو کا لنک دے رہا ہوں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس میں ساری انفرمیشن دی ہوئی ہے اس کے بعد اس کو کریں گے فینش فینش کرنے کے بعد ہم کلک کریں گے ٹرانسور پہ ہمارا بینیفیشری ایڈ اور ایکٹیویٹ بھی ہو چکا ہے اس کے بعد ہم ٹرانسور پہ کلک کریں گے ٹرانسور پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے سامنے جو بینیفیشری ہم نے ایڈ کیا تھا وہ بھی مکمل لسٹ یہاں پہ شو ہو جائے گی تو اب جس کو بھی پیسے آپ بیجنا چاہتے ہیں اس کو اس لسٹ میں سے آپ نے سلیٹ کر لینا ہے اس کو سلیٹ کریں گے تو نیچے آپ آئے گا اماؤنٹ کتنے پیسے آپ بیجنا چاہتے ہیں سب س اے آر یا پی کے آر یعنی کہ جس کنٹری میں آپ بیج رہے ہیں اس کرنسی میں آپ لکھنا چاہتے ہیں یا سعودی ریال میں تو میں سعودی ریال میں ہی پچیس سو ریال لکھ لیتا ہوں پچیس سو ریال لکھنے کے بعد پرپس آپ کس وجہ سے پیسے بیجنا چاہتے ہیں ٹرانسور ٹو فیملی اور فرینڈ کر کے تو میں پروسیڈ پہ کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی میں پروسیڈ پہ کلک کروں گا دوستو اس کے بعد ہمارے سامنے اس کا نیکس پیج آئے گا یہاں پہ مکمل انفرمیشن دی ہوئی ہے کہ کتنے پیسے جائیں گے ریال ریٹ کیا لگ رہا ہے یعنی کہ ایکسچینج ریٹ کیا لگ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں پاکستان کے لیے فورٹی تھری پوائنٹ ففٹی وان ہے جبکہ اگر ابھی آپ کسی دوسرے بینک کا ریٹ چیک کریں گے تو وہ فورٹی فور پلس سمتنگ ہوگا تو یہ نیٹ اماؤنٹ کتنے بان رہی ہے ایک لاکھ آٹھ ہزار اس طریقے سے کچھ اماؤنٹ بان رہی ہے اس کو اب سب کا ویریفائی کر کے تو آپ کنفرم پہ کلک کر دیجئے گا اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں اس پہ سرینڈ مت کیجئے گا کیونکہ اس کا ریٹ تھوڑا کم ہوتا ہے تو میں اس کو دوستو کنفرم پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ہماری ٹرانسکشن ہو چکی ہے اب اس کا پی ڈی ایف لینا چاہتے ہیں پی ڈی ایف سیو کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ پی ڈی ایف لکھا ہوا ملے گا اس پہ اگر آپ کلک کریں گے تو اس کی فائل آپ کے سامنے سیو ہو جائے گی یہاں پہ آپ اس کا سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر یہاں پہ یہ پک اپ کوڈ جو ہے پک اپ کوڈ اور ریفرنس کوڈ اس کوڈ کی مدد سے جو ہے وہ پیسے ریسیو کریں گے یہ کوڈ آپ اپنی فیملی کو سینڈ کر دیجئے گا اس کی مدد سے وہ پیسے ریسیو کر سکتے ہیں یہ تھا مکمل پرسیجر اس طرح سے آپ نے پیسے بیجنے ہیں اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی سوال ہے کمیٹ سپوکس میں ضرور کیجئے گا آپ کا ویڈیو کیسی لگی وہ بھی ضرور بتائیے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ